السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا اللہ دوستو دوستو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سارے خوش و خورم ہوں گے اللہ آپ کو صحت اندرستی عطا فرمائے اللہ آپ کے جان مال و برکت عطا فرمائے اور اللہ خاتمہ ایمان پر فرمائے دوستو آج میری جو ویڈیو ہے یہ ہے عورت کا بانجپن اگر عورت شادی کے ایک سال تک جمع کرنے کے باوجود حاملہ ہونا سکے تو ہم ایسی عورت کو بانج کہہ سکتے ہیں اگر عورت میں کوئی پتیشی نقص ہو جس کی وجہ سے عورت حاملہ نہ ہو سکے تو علاج ممکن نہیں بعض اوقات عورت ہار طرح سے تاندرست ہوتی ہے لیکن اس کا خاند بانجپن کا شکار ہوتا ہے جس کی وجہ سے عمل نہیں ٹھائرتا تو عورت میں بانجپن کی کئی وجوات ہو سکتی ہیں جن میں خرابی سید کے باعث عورت بانجھ ہو سکتی ہیں ناکس غزا کے باعث اور ایسی خواتین جن کا وزن 35 کلو گرام یا ایسے بھی کم ہو ان کو بھی مسئلہ ہو سکتا ہے بہت موٹی عورتیں حیض کی بندش یا کمی کا شکار ہو جاتی ہیں اس وجہ سے ماں بڑھنے کی قابل نہیں رہتی ہیں لکوریہ کے بعد یہ مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے نشہ کرنے والی جو خواتین ہیں ان کے اندر بھی یہ مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے ڈار اور خوف بانجھ پان کا سباب بن سکتا ہے اگر یہ ڈار اور خوف جماع سے قبل یا دوران ہو تو عورت کو انزال نہیں ہوتا اس کی وجہ سے بانجھ پان ہو سکتا ہے ریحم کے ٹیومر یا کینسر کے باعث بانجھ پان ہو سکتا ہے اور شگر کے باعث یہ مسئلہ ہو سکتا ہے اووریز بیضہ دانیوں کی بیماریوں کے باعث ہو سکتا ہے تھائی رائٹنگ لینڈ کے ہارمون کی زیادتی کے باعث ہو سکتا ہے اوزی کے ایک سکڑنے کی وجہ سے مسئلہ ہو سکتا ہے فیلو پینٹ ٹیوبز کی بندہ یا رکاوٹ کے باعث پانچ پان ہو جاتا ہے حیز کی خرابیاں پانچ پان کا سواب ہو جاتی ہیں حیز میں اگر خون کے لوتھڑے یعنی کلوٹس آنے لگیں تو ایسی عورت ماں بندے سے محروم رہ سکتی ہیں یہ تو تھی موٹی موٹی وجوہات جس کی وجہ سے بانچ پان ہو سکتا ہے اب آتے ہیں اس کے علاج کی طرف تو ہمیپیتک میں اس مسئلے کے لیے بہت اچھی چی دعائی ہیں تو سب سے پہلے جو ٹاپ پر دعائی آتی ہے نا وہ اشوکہ ہے یہ دبا خواتین کی ہر قسم کی پرابلوں میں بہترین کام کرتی ہیں میں خیر میں نام بھی دے دوں گا اور پھر ایک کمبینیشن ہے ایلٹرس فیرنوسا کیو ہیلو نیاس کیو اور اشوکہ کیو یہ تینوں دعائیاں ملا کے دس دس کترے دس 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 تینوں گئے یعنی تیس کترے ہو گئے تو یہ دن میں تین مرتبہ استعمال کرنے سے اللہ کی مہربانی سے سارے کیس جو ہیں اللہ اب آپ مہربانی فرماتے ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں یعنی اشوکہ جو ہے یہ سب سے بہترین ہے اور اگر کمبینیشن بنانا ہے ایلٹرس فیرنوسا کیو ہیلو نیاس کیو اشوکہ کیو یہ تینوں ادویات ملا کے صبح ادبہ شام یعنی ہر ایک کے دس دس کترے ڈالنے پانی کے اندر اور دن میں تین مرتبہ استعمال کرنے تو جیس بھائی کو مسئلہ ہو اس کی گھر والی کو یا کسی عزیزہ کو تو یہ کمبینیشن آپ جو ہے کھلا سکتے ہیں دعائی آپ کے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں تو دوستو انشاءاللہ پھر ملیں گے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ملیں گے ملیں گے